ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ جو مزاریں دیکھ رہی ہیں یہ حضرت یہ درگاہ حضرت پانچ پیر بابا ہے اور جو یہ مزاریں ہیں یہ حضرت پانچ پیر بابا کی ہے یہ حضرات آج سے تقریباً سترہ سو سولہ اسوی میں مدوپور تشریف لائیں یہ اس زمانے میں ایک خالی زمین تھی انہوں نے اس زمین کو آباد کیا اور اس گاؤں کا نام مدوپور رکھا اور یہاں پہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو پانچ پیر بابا مسجد کے نام سے مشہور ہے اور یہی پہ انہوں نے اپنے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا انہوں نے اپنے دور کے حساب سے انہوں نے دین کا کام کیا جو اس دور کے مناسب تھا اور پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انہی پانچ حضرات کی مزارات ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پانچو وہی حضرات ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے تھے اور پھر یہی پہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام دیا یہ کے بعد دیگری ان کا انتقال ہوا اور یہیں پہ ان کی تتفین ہوئی یہ دیکھئے وہ پانچ حضراتوں کی مزار ہے یہیں پہ اور یہ درگاہ حضرت پانچوی رباو کے نام سے مشہور ہے آج چونکہ محرم کی ساتھویں داری چودہ سو اکتالیس ہجری ہے اور سات سپٹمبر دوہزار انیس ہے تو اسی کے مبارک موقع پر ان کی فاتحہ تھی تو اسے میں یہ سارے حضرات یہاں پہ آئے تھے شکریہ سات سید رگزار اور سات سو ایک مبارک موقع تو اسے میں اچھے جسے ان کی فاتحہ تو اسے میں کام درس اور سات ساتھ اور سات سات سو افس کے ساتھ برای اچھے شایدام دوہر تو اسے کہیں